موسیقی 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 قرآن سیدھے اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور صاحبان ایمان میں سے کہ جو عمل صالح انجام دینے والے ہوں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے خداوند متعال نے بڑا اور کبیر عجر رکھا ہوا ہے گفتو ہماری اس آیت مبارکہ کے زیل میں جاری تھی کل ابتدان ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا اسی کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے احتیاط کے امان سے کل وضوع کے مسائل میں احتیاط کا پہلو بیان کیا گیا تھا آج اسی احتیاط کے پہلو کو ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے کل چند مثالیں دی کہ یہ احتیاط وہ ہے کہ جو عمل کو صحیح طور پر یقینی طور پر انجام دینے کے لئے بعض وقت واجب ہو جاتی ہے پس اسی انداز سے جیسے کہ نورمل لائف کے اندر میں نے کل بھی ایک ایک اگزامپل دی کہ ہم کاموں کے اندر اسی طرح سے احتیاط کرتے ہیں یہی احتیاط کا پہلو ایک اور انداز سے نکلتا ہے انسان کے مالی واجبات کے اندر یا مالی معاملات کے اندر بعض مقامات پر اسے اچھا سمجھا گیا اور بعض مقامات پر اسے ضروری قرار دیا گیا کہ مثلاً مال اگر کسی اور کا ہے تو بغیر اجازت کے تصورف نہ کرو یہ احتیاط کرنی پڑی گی نئی معلوم تو آپ اس مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے اجازت ہے تو اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے پس یہ جو کسی مال کے استعمال کے اندر بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال کے اندر نہ وہ چیز گھس رہی ہے نہ اس کا کوئی کمی آ رہی ہے نہ کوئی نقصاد ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا مثلاً ایک بہت ہی کومن ایگزیمبل لیں کرسیاں جیسے کسی جگہ پر کسی گھر کے باہر کسی محفل کے باہر کسی محلے کے اندر یا کسی مثال کی طرف پر پروگرام میں اب پڑی بھی ایک کرسی پہ اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو کرسی گھسے گی نہیں کم بھی نہیں ہو جائے گا نقصان بھی کچھ نہیں ہوگا خراب بھی نہیں ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی یہ کرسی ہے اس سے آپ نے استعمال کی اجازت لی ہے یا نہیں تو یہ احتیاط کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ انسان مال کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو اپنے لئے جائز قرار دے اس کے جواز کے پہلو کو مدنظر رکھے کہ یہ کام میرے لئے جائز ہے یا نہیں ہر مرتبہ سوال یہ نہیں آتا کہ اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے مثال کے دور مالک کو کیا نقصان ہوگا بہت ساری مثالیں ہوں گی ابھی جیسے میں نے مثال دی کوئی نقصان نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی شریعت کہے گی دوسرے کا مال ہے استعمال کرنے کے اندر آپ کو اجازت چاہیے گی اسی طریقے سے یہ تو میں نے باہر کی مثال دی اسی طریقے سے بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یا خاندان کے اندر ایک ہی فیملی کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی پرائیویٹ ہیں اس نے مثال کے طرف اپنے لیے لاکر ایک چیز رکھی ہے اب وہ چاہے بچہ ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے بھائی ہے بہن ہے شوہر ہے زونچہ ہے کوئی بھی ہے پس اگر ایک چیز اس کی اپنی ملکیت میں ہے تو دوسرا اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک صاحب مال کی اجازت نہ ہو تو بس یہاں پر بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ بغیر اجازت کے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے عام طور پر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیزہ آ رہی ہے تو پھر عام طور پر گھر والوں کے درمیان یہ ایسا نورمل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے باپ مثال کے طور پر کہ یہ چیز لائے تو یہ میں نے اپنے لے رکھی تھی بچے نے استعمال کیوں کی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض چیزوں میں بعض کیسز میں ایسا ہو بھی جاتا پس جہاں پر یقینی ہے جہاں پر عتمینان ہے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی چیز ہے پتہ ہے میرے باپ کی چیز ہے پتہ ہے میری ماں اس کو لائی ہے پتہ ہے کہ میری بیوی کی یہ چیز ہے بیوی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر لائے اب جو چیزیں جس کا اتمینان ہے کہ وہ لائے آئے تو استعمال کیلئے لائے لائے آئے تو وہ کھانے کیلئے لائے لائے آئے تو مثال کے طور پر اس کو یوز کیا جائے گا تو اب چاہے بچہ یوز کرے پہلے مثال کے طور پر زوجہ پہلے یوز کرے مثال کے طور پر باپ پہلے یوز کرے بھائی یوز کرے فرمی پڑھتا تو جہاں اتمینان ہے وہاں تو صحیح لیکن جہاں اتمینان نہیں ہے وہاں اجازت لینا ضروری ہوگی ورنہ یہ استعمال کرنا یہ غصبی کے زمرہ میں چلا جائے گا غصبی کے زمرہ میں جانے کے مطلب یہ کہ یہ تصرف آپ کا کرنا حرام ہو گیا پس یہ ایک دھر کی مثال آگئی ایک مولے کی مثال آگئی اسی طریقے سے بہت سارے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں چاہے مثال کے طور پر اس کے بزنس میں چاہے دکان کے اندر خیدید و فروخت کا معاملہ ہو چاہے ایک کاروبار کے اندر کسی انپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہو چاہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑے ہول سیل کی ڈیلیوریز کا معاملہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ایک پیسے کا ہو یا ایک کروڑ اوپے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی اجازت ہے اسے میں استعمال کر سکتا ہوں جس کی مجھے اجازت نہیں ہے اس کام میں اس چیز میں اس مال میں میں تصرف نہیں کر سکتا تصرف یعنی استعمال شریعت کے اندر فرخت کے اندر آپ توضیل مسائل میں یہ لفظ دیکھیں گے تصرف کا لفظ استعمال ہوتا یہ استعمال کے لیے یوز کے لیے پس اس کو میں یوز نہیں کر سکتا ہوں پس یہ جو لیندین کے معاملات ہیں بعض اوقات بعض چیزوں میں تو یہ احتیاط اور یہ عدب شمار کیا گیا یعنی شاید اسے احتیاط نہ کہا جائے لیکن ایک عدب شمار کیا گیا آپ کاروبار کے عداب میں پڑھتے ہیں توضیل مسائل میں بھی لکھا ہے یقیناً حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی چیز خرید رہا ہے تو کم لے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو زیادہ دے پس یہ جو لیندین کے اندر بھی ہے تھوڑا زیادہ دے دو اس کا حق تمہارے پاس نہ رہ جائے واجب نہیں ہے لیکن عدب یہی ہے لے رہے ہو تھوڑا کم لو تاکہ ایسا نہ ہو اس کا حق تمہارے پاس آ جائے یہ اسی طریقے سے دیگر بعض ایسے عداب مستحبات یا وہ چیزیں جو لیندین کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے مناسب اور بہتر شمار کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے پس یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے اندر بعض جگہوں پر عداب کی فیرست کے زیل میں بعض اوقات واجبات کے اندر اب وہ چاہے بچے کا مال ہے ایک مثال یہ بھی آتی ہے بچے کا مال ہے بچے کو گفت آیا باپ استعمال کر سکتا باپ استعمال نہیں کر سکتا بچے کا مال ہے تو یہ ایک پرابلم یہ ایک پریکٹیکل سیچویشن آ جاتی ہے یا مثال کے طور پر کوئی اور ایسی سیچویشن آتی ہے کہ جہاں پر گھر گاڑی یا کوئی اور بڑی چیزیں کہ جس کو مثال کے طور پر ایک بھائی کی ہے ایک کسی فیملی ممبر کی ہے اب اس کو استعمال کرنے کے لیے بعض اوقات تو انڈرسٹینڈنگ اور اتمنان ہوتا ہے لیکن بعض اوقات معاملات ہر فیملی کے ایسے نہیں ہوتے خاص طور پر آج کل کے زمانے کے اندر تو جب حالات ایسے نہیں ہیں جب آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اتنی اچھی نہ ہو ہونی چاہیے یہ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ نہیں ہونی چاہیے یا نہ ہونا اچھا ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ جو عام طور پر ہمارے خاندانوں کا رواج تھا کہ اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت بھی بعض اوقات پوچھنا اس کے لیے برا سمجھا جاتا تھا ہمارے جوائنٹ فیبری سسٹمز کے اندر پہلے یہ ہی ہوتا تھا کہ اگر پوچھے تو برا سمجھا تھا کہ اس میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے حتی ایک جوائنٹ فیملی کیا خالہ چچا مامو کسی کے گھر پہ گئے دادہ کے گھر گئے تو وہاں پر جا کر بھی اگر کوئی پوچھے تو بعض اوقات برا سمجھا جاتا تھا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اہمان ہیں آپ بلکل استعمال کریں آپ مثال کے دو بھر کے فرد ہیں آپ بلکل استعمال کریں تو پہلے کے معاملات اور تھے انڈرسٹینڈنگز اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کے تعلقات تھے عورت ہے لیکن آج جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا اب تو بھائی اور بہن کے معاملات کے اندر بھی اب تو مثال کے طور پر ایک فیملی کے چار افراد کے اندر بھی واضح اوقت یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھائی ایک فلان چیز اس چیز کا مالک ہے دوسرا استعمال کرے تو وہ لڑتا وہ نظر آتا کہ میری چیز بغیر پوچھے استعمال کی کیسے مناسب نہیں ہے طریقہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے اچھا نہیں ہے یہ عدب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے یہ تہذیب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے لیکن شریعت کے حق کے اعتبار سے باؤنڈریز کے اعتبار سے ہاں بالکل ایک مالک اپنے مال کے اندر تصرف کا حق کسی کو دے یا نہ دے وہ چاہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے لیکن پھر یہ چیز عدب کے اعتبار سے دیکھی جائے گی تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ کسی چیز سے اتنا بھی انصیت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ہی بھائی کو اپنے ہی ماں باپ کو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی گھر والوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اتنی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو انسان چیز کو اپنے لئے اتنا زیادہ بچا کر رکھے تو یہ دو چیزیں لیکن سوال جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے اگر کوئی تعلق ایسا ہے کہ جس کے اندر اجازت ضروری ہے اب وہ چاہے غصہ ہو چاہے لڑائے جھگڑا ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اجازت نہ ہونے کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ بلا وجہ میں دوسرا شخص گنہگار ہو سکتا تو پس یہ لین دین کے درمیان کی جو احتیاط ہے اس کی بھی توجہ رکھنی چاہئے یہ سلوات پڑھ دیجئے محمد وارہ یہ ایک پہلو ہو گیا عملی اعتبار سے آگے بڑھتا ہی بات کل جو ہم نے بات کی تھی وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں شریعت میں دین میں جب قرآن کہہ رہا ہے ہم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں بعض معاملات ایسے ہیں نا جیسے جب انسان دوسرے کے ساتھ مالی معاملہ کرے قرآن عدب بیان کرتا ہے کیسے مالی معاملہ ہونا چاہیے قرض دینا ہے قرض دینے کا ایک عدب بیان کیا گا یہ طریقہ ہونا چاہیے قرض کا بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ بھائی کو قرضہ دے رہا ہوں دوست کو قرضہ دے رہا ہوں فلاں مثال کے طور پر کسی قریبی شخص کو کچھ مال دے رہا ہوں ادھار دے رہا ہوں قرضہ دے رہا ہوں اس پہ کیا لکھنے کی ضرورت ہے اس میں کیا اپنے نوٹ کروں کیا میں ڈاکومنٹیشن کروں ابتدان تو بہت اچھا لگتا ہے جو عام طور پر لوگ بات کرتے ہیں لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اسے نوٹ کر لیا کرو اس پر گواہ رکھ لیا کرو فائدہ کیا ہوگا عام طور پر ایسے معاملہ جب ریورس ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر دونوں کے بلیمز پورے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں ہزار لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہزار لوگوں کو وہ بھی کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ میرا پیسہ کھا گیا وہ کہہ رہا ہے یہ میرا پیسہ کھا گیا کیا پروف ہے کسی کے پاس کیا ثبوت ہے کسی کے پاس کیا چیز ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے دیا تھا وہ کہہ میں نے لیا تھا ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح کے معاملات میں آتا ہے تو بات یہ نہیں ہوتی کہ دو روپے ہیں دو سو روپے ہیں دو لگ روپے ہیں جب انسان مالی معاملات میں پھستا ہے تو یعنی سوری ٹو سے ہمارے معاشرے کے حالت یہ کہ دو سو روپے میں ہوں تو کسی کے ساتھ حضم نہیں ہوتے کسی کو اس کے مقابل میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے والا بھی تو عزتدار ہے دو سو روپے جہاں نہیں دو مثال کے طور پر دو ہزار روپے ہیں بھائی آپ کو دو ہزار روپے سے کیا فرق پڑ جائے گا یعنی آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دو ہزار پانچ ہزار بعض لوگ ایسے ہیں جن کی کمائی یا جن کا لین دین یا جن کے تعلق ان کا روز کا خرچہ جس انداز سے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ اب وہ چاہے دو روپے ہو دو سو ہو دو ہزار ہو دو لاکھوں کچھ بھی ہو لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فرق نہیں پڑھا ہوتا زیادہ لیکن اس غریب کو فرق پڑھا ہوتا ہے جس کو آپ نے دو سو روپے دیا ہے تو یہ ایک عدب بھی ہے نا کہ بھائی نظر انداز کرو بلا وجہ اس کو اتنا مجبور نہ کرو پھر اسی طریقے سے جہاں معاملات اس طرح سے ہوتے لکھے نہیں جاتے پھر بلیمنگ شروع ہوتی ہے پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں پھر اتحامات شروع ہوتے ہیں کون فیصلہ کرے ہیں کیسے جاگا فیصلہ ہو یہ چلتے رہتے ہیں معاملات اور ایک دوسرے کے خلاف جو بدگمانیاں اور بدزنی پیدا ہوتی ہے یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے صرف ایسا نہیں کہ یہ دو معاملات خراب ہوئے بات اتنی خراب ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کیا نہیں ہے ہوا نہیں ہے جب سے نکلا کچھ نہیں ہے لیکن سوچ یہی رہا ہوتا اس نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا اب وہ صحیح اور غلط معاملات صحیح جو مثال کے طور پر غلط انداز سے ہوئے اور کسی کو نقصان ہوا پانچ معاملات ہوں کے دس معاملات ہوں کے بیس معاملات ہوں کے سو معاملات ہوں کے لوگوں کے درمیان مشہور ہوتی ہے ہزار معاملات جس کو پیسہ مل بھی گیا ہوتا وہ بھی لالچ اور تمہ کے اندر دوسرے والے کے ساتھ بلیم کر رہا ہوتا یعنی یہ فساد کہیں کہ ختم نہیں ہوتا بڑھتا چلا جاتا بات آگے بڑھتی چلی جاتی یہ چیزیں بلیمنگز اور ان چیزوں کو آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ معاشرہ ایک گندی صورتحال میں بہت جاتا قرآن اہل بیگ دین کے حکامات کہتے ہیں جب یہ معاملہ کرو لکھو ثبوت رکھو تاکہ اس کے پاس بھی ثبوت رہے کہ اس نے کیا لیا تمہارے پاس بھی ثبوت رہے تم نے کیا دیا بعد میں تم بھی نہ مکر سکو اسے بعد میں وہ بھی نہ مکر سکے پھر جو شریعت کا قانون ہے جس قرص کے اعتبار سے جو انویسمنٹس کے اعتبار سے جو دیگر چیزوں کے اعتبار سے جو طریقہ اور قانون ہے اس قانون کے مطابق انسان چلے پس قرآن کہتا ہے دیکھو سیدھا اور مستقیم راستہ ہم بیان کر رہے ہیں ابتدا میں لکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا اب لکھیں گے آپ منجپے پہ بھروسہ نہیں رہا بات بھروسے کی نہیں ہے بات اس طریقے اور رسم کی ہے کہ جو طریقہ اور رسم شریعت نے بیان کیا کہ اگر یہ طریقہ ہے کہ مالی معاملات کو اس طرح سے نوٹ کیا جائے تو نوٹ کیا جائے شروع میں انسان کہتا ہے نہیں مروت ایسی ہے دوستی ایسی ہے بھائی کا معاملہ ہے لکھیں گے تو برا لگے گا لگ جائے برا یہاں پر برا لگنا اچھا ہے بعد میں ہونے والے فساداتیں اس سے زیادہ بورے ہو جاتے ہیں اس علوات پڑھ دیجئے محمد والے بس یہ جو سلسلے آگے بڑھتے ہیں ایک آیت مبارکات کی خدمت میں پیش کرو سورہ یونس کی چھتیسویں آیت غالبا پروردگار کہتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْسَرُهُمْ إِلَّا زَنَّن یہ میں نے بات کیا ہے بدگمانیاں بدزنی پیدا ہوتی ہیں زوائنون زن یعنی انسان بلا وجہ ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا اس نے فلانے ایسا سوچا ہوگا فلانے ایسا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زن کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں پروف ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے بس زن کی پیروی کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں پھر قرآن وجید کہتا ہے اِنَّ ذَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيَا یاد رکھنا یہ جو زن ہے نا تمہارا گمان جو تمہارا یہ گمان کبھی حق تک نہیں پہنچائے گا تمہیں گمان حق تک نہیں پہنچا سکے گا تمہیں بس کیا کرو یقینی جو چیز ہے نا اس کی پیروی کرو زنیات کی طرف گمانوں کی طرف ان گمانوں کی طرف جن میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے ذکر بھی کیا گیا اِنَّ بَعْضَ ذَنِّ اِسْمٌ بعض زن ایسے ہیں بعض گمان ایسے ہیں جنہیں خدا اسم قرار دیتا ہے اِسْم یعنی کیا گناہ معصیت بعض زن ایسے ہیں جن کو گناہ اور اسم قرار دیا گیا یہ بدزنی ہے یہ مومن کے خلاف بدزنی رکھنا یہ مناسب بھی نہیں ہے پس جو قرآن راستہ بتاتا ہے ان چیزوں کا وہ راستہ یہ ہے کہ دیکھو آج اس چیزوں کو بہت کرسٹل کلیئر لے کر چلو آج ہو سکتا ہے ایک سٹیپ تمہارا ایسا ہو جو گورا لگے آگے کے سو سٹیپ سیف ہو جائیں گے کہ جب بعد میں سارے معاملات نکلیں گے تو سب کلیریٹی کے ساتھ ہوں گا آج دنیا یہ عمل کرتی ہے ہمارا اپنا معاشرہ ایک دوسرے کی اس بے وجہ کی مروت کی وجہ سے اس دلدل میں پستا چلا جاتا ہے عام طور پر پاکستان کا بھی قانون یا بھی سال کے دنیا کے قوانی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لکھ لیتا اسے کوئی پروف بنوا لیتا ہے پس یہ پروف کام آتا ہے اسے پس یہ سب چیزیں جو کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن ہے جو تمہیں سیدھے اور مضبوط راستے کے طرف لے جا رہا ہے اب ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں شرم کرو گے تو بعد میں یہی عمل نہ کرنا تمہیں برباد کرے گا پس یہ ہے راستہ پروردگار کا جو سیدھا راستہ بتاتا ہے پس ایسی انداز سے یہ جو اکثر لوگوں کا ذکر کیا گیا وَمَا يَتَّبِعُوا اَكْثَرُهُمِ اللَّهِ ذَنَّن یہ جو اکثر لوگ ہیں گمان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں گمان کے پیچھے چل رہے ہیں کا مطلب کیا یعنی وہ کسی یقینی چیز یقینی چیز کیا ہے کل میں نے تمہیدی گفتگو پوری پیش کی قرآن اور قرآن کا علم رکھنے والے وہ کہ جو صاحبان علم ہیں جو وارثان علم ہیں جنہیں خدا نے علم دے کر بھیجا وہ کون ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ یہ گھرانہ اگر کچھ کہتا ہے یہ ہے حق یہ ہے سچ یہی صداقت اور یہی سچائی ہے پس اسی لئے بعض روایات ہیں اگر موقع ہوا آگے اشارہ کروں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خلاص اور مفہوم کیا کہ جو ہمارے گھر سے نکلا ہے نا جو ہم نے بیان کیا حق وہی ہے اس کے علاوہ تم جہاں سے بھی لوگیں نا حق نہیں ملے گا حق جیسا ہو سکتا حق کی کوپی بنا کر دے سکتا حق وہی ہوگا جو ہمارے گھر سے نکلے گا پس یہ جو پروردگار علم کہتا ہے کہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے اہل بیت تمہیں سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے پس یہ جو سیدھا راستہ ہے عملی طور پر زندگی کے ہر پہلو میں ہر معاملے میں چاہے معاملہ دین کا ہو عبادات کے اعتبار سے فلا عمل کرنا ہے نہیں کرنا فلا عبادت کو کس طرح سے انجام دینا ہے کس طرح سے انجام نہیں دینا کون بتلائے گا قرآن مجید بتلائے گا اہل بیت کرام کی احادیث بتلائیں گے پس یہ تو نظر آئے گا آپ کو کہ جہاں اہل بیت کرام سے منصوب احادیث کہ جو حدیث پیش کی گئی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ان کتابوں میں جو موجود احادیث ہیں ان احادیث میں جو عمل ذکر کیا گیا اس عمل کو انجام دینے کے بعد جو رجان انسان انجام دیتا ہے تب تو امید رکھ سکتا ہے کہ چاہے اگر مثال کے طور پر میرے پاس یہ آیا تھا عمل کہ معصوم امام نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلام در صحت فرمائیں کہ چھٹے امام نے یہ عمل بتلایا ہے اس طرح سے اس کام کو اس دعا کو پڑھنا ہے اس طرح سے انجام دینا سمجھ میں آگئی بات ہے میں نے رجان انجام دی دیا کہ مولا کا حکم یہ تھا میں نے انجام دی دیا اب اس کا عجر و ثواب مولا دلوا دیں گے اس کا عجر و ثواب جو ذکر کیا گیا ہے ایسی معتبر احادیث موجود ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہم سے منصوب حدیث پہنچے تمہارے پاس یہ حدیث پہنچے کہ ہم نے یہ ارشاد فرمائے اگرچہ بیچ میں کہیں کسی صدی میں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو کسی نے حدیث نقل کرنے کے اندر کسی نے بیان کرنے کے اندر کوئی مسٹیک کر بھی دی ہو تم تک اگر یہ پہنچا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمائے امام قادم علیہ السلام نے یہ فرمائے امام خسین علیہ السلام نے یہ فرمائے تم نے اس پر عمل کیا یاد رکھو اس پہ جو عجر و ثواب کا وعدہ ہوگا وہ عجر و ثواب تمہیں ہم قیامت میں دلوا دیں گے یہ اہل ویت کی گیرنٹی تو ہے لیکن یہ میں نے کیوں بیان کیا اس بیان کی وجہ یہ کہ جو میں نے ابتدان تمہید سے لے کر اب تک جو بیان کیا جو یقینی ہے وہ یہ کہ یا تو بیان قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو اس کے علاوہ ورسپ پہ چلنے والا میسج فلا عمل کر لو تو یہ ہو جائے گا فلا چیز فلا دن میں فلا جگہ پہ یہ طریقے سے یہ اتنی نفع پڑھ لو تو ہو جائے گا اس کی کیا گیرنٹی یہ کون سا دین ہے اور یہ کہاں کا دین ہے کہ جو کسی بھی شخص کی نسبت سے بیان کیا کر دیا جاتا فلا مولانا نے یہ ارشاد فرمایا فلا شخص نے یہ ارشاد فرمایا فلا عالم نے یہ ارشاد فرمایا فلا خطیب نے یہ ارشاد فرمایا فلا نساء کے طور پہ کسی بھی ایکس وائز ایٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ ارشاد فرمایا یقینی طور پہ اگر ہو تو ارشاد فرمایا ہو یا نہ ہو یہ بھی گیرنٹی نہیں ہے لیکن اگر ارشاد فرمایا بھی ہو تو ان کا ارشاد فرمانا اہمیت رکھتا ہے یا معصوم امام کا سوال مجھے معصوم نے کس کی پیروی کا حکم دیا ہے اس عمل کی تو گیرنٹی نہیں ہے جسے امام معصوم سے نقل کیا گیا ہو جو بقیہ جتنی چیزیں چل رہی ہوتی اس کی گیرنٹی کس کے پاس ہے وہ کون اس کا ذمہ دار ہے صحیح ہے غلط ہے طریقہ صحیح ہے طریقہ غلط ہے جس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے نہیں پڑھنا بلا وجہ کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے بھئی یہ ایتنی دفعہ پڑھ لو کیوں پڑھ لیں کیوں پڑھ لیں امام نے ارشاد فرمایا بتا دیجئے امام کے حدیث کان کسی نے کسی معصوم کی حدیث ہے قرآن کی آیت ہے اگر ہے بہترین ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ عمل کان سے آیا میں یہ اس لیے تحقید کر رہا ہوں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کا پیچھے کوئی کرائیٹ دے دیا کئی ذکر ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر ہو بھی تو ایسے ذریعوں سے ہوتا ہے ایسے ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے جن ناموں کو حدیث معصوم کے مقابل میں لایا نہیں جا سکتا مثلا یہ ایک ہے جس بھی بڑے عالم کا ذکر کر دیا جا کیا معصوم امام کے مقابل میں آ سکتا معصوم امام نے جو ارشاد فرمایا وہ تو حتمی ہے جو فلاں عالم نے ارشاد فرمایا اس کی کیرنٹی کیا یا تو کوئی انسان یہ کہے کہ انہوں نے حدیث میں سے دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا بات سمجھ میں آتی ہے تم سمجھ میں آتی ہے بات لیکن اگر ایسا نہیں ہے اچھا میں نے کیوں کہہ رہا ہوں بعض بزرگ علماء سے جو چیزیں آئیں ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جو احادیث میں تھی انہوں نے احادیث سے اخذ کر کے کسی کو سمجھا دی اور اس میں امام کا نام ذکر نہیں ہوا حدیث کا تذکرہ نہیں ہے عمل ذکر آ گیا یہ پھر بھی سمجھ میں آئے گا اگر وہ نام اتنا مستند ہے لیکن اس کے بعد جو سلسلے چل رہے ہیں ہمارے تشیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی اور نہ جانے کتنے چیزوں کے اندر کتنے سلسلوں کے اندر اب اتنے گڑمڑ ہو چکے ہیں اتنا مکسب ہو چکا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی عمل کہاں سے کس کے لئے کیوں کیا جانا ہے جب بھی ایسا مکسب ہو جائے کیا کیا جاتا ہے تقاضہ احتیاط کیا ہے احتیاط کا تقاضہ ہے سب چھوڑ دو چلے جاؤ اس راستے کی طرف جو معصوم امام نے ارشاد فرمایا اس لئے کہ غلطی اتن چیزوں میں ہو سکتی ہے اس معصوم امام کے قول میں نہیں ہو سکتی ہے پس جب بھی ایسی گاربچز آنا شروع ہوتی ہیں ذمہ داری انسان کی پیوریفائی کرے صاف کرے آپ کے مثال کے طور پر پانی کے ایک سلسلہ ایک لائن ہے اب گندہ کچھرہ آنا شروع ہوا 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 پانی کا لائن بلوک ہونا شروع ہو گئی کیا کرتے ہیں آپ پہلے کچھرہ صاف کرتے ہیں پھر لائن شروع کرتے ہیں اس کو ورنہ صاف پانی بھی آئے گا اس کچھرے سے گزر کر جائے گا تو اسے آلودہ کر دے گا پس اسے پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے سوال کوئی یہ کہے یہ یہ سوچ ہے یہ سوال ذہن میں آئے ہم کہاں سے جا کر پڑھیں ووٹسپ پہ تو اتنے میسیج چل رہے ہوتے ہیں فلاں بھی باری کا یہ علاج ہے فلاں چیز کا یہ ہے فلاں چیز میں یہ ہے فلاں دن میں یہ پڑھ لو فلاں رات میں یہ پڑھ لو فلاں دگا میں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو پیچھے ریفرنس کوئی نہیں ہم کیا کریں پھر سوال یہ ہے کہ دو جوہات ہو سکتے ہیں ایک کیا ہر مرتبہ ہر چیز کا کرنا ضروری ہے ہر چیز جو آپ کے سامنے آگے وہ کرنا ضروری ہے کیا آپ کے سامنے اگر پچاس مشروبات تو سارے مشروبات کا پینا کیا واجب ہے آپ پر آپ تو وہی پییں گے نا جو آپ کو اچھا لگے گا جس کے بارے میں آپ کو بھروسہ ہوگا آپ وہ والا پییں گے جس کے بارے میں یہ پتہ ہوگا کہ اس کے پینے سے میری صحت خراب نہیں ہوگی تو میں وہ پیوں گا بس ہر چیز پینا ضروری نہیں ہے ہر چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ہر چیز عمل کا کرنا بھی ضروری نہیں ہے دوسری بات میں کہاں سے لوں آپ کے پاس زخیرہ ہے مفاتح الجنان اتنا بہترین زخیرہ موجود ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے ہمارے پورے پاکستان کے شیعہ گنتی شاید انگلیوں پہ شاید گنتے گنتے وے افراد آئیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ پہ پوری مفاتی پہ عمل کیا ہوگا پوری مفاتی پڑھی لوگے یہ بھی نہیں ملے گا پڑھتے نہیں ہوں ہم تو بس جب ضرورت ہوتی ہے تو دعائی کمائل پڑھنے کے لئے کبھی کھول نہیں کبھی مثال کے دوپے شبے قدر کے عمل کرنے کے لئے کھول گیا کبھی نیوہ شابان میں یاد آیا تو وہ کھل گیا واقعی سال کے اندر بعض ایام کے اندر جا کے یہ مفاتی کھلتی ہے اس کے علاوہ کھلتی نہیں شیخ حباسِ قمی کا جو کام ہے واقعا کتنا موتبر اور کتنا زبردست کام ہے احادیثِ معصوبین کو لے کر اس طرح سے سیلیکشن کر کے پیش گیا کتنی وبا کتنی بیباریا کتنے چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثال کے دوپے اس طرح سے ذکر کی جاتی ہے کہ فلا کام فلا کام فلا کام وٹسپ پیاتا ہے انسان بہت زبردست ذہن میں لگتا ہے اس سے کہیں بہتر وہ دعائیں وہ آوراد وہ تعویزات وہ چیزیں موجود ہیں مفاتی الجنان کے اندر کہ جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کا علاج کیا ہوگا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کبھی جا کر پوری مفاتی جا کر پڑھئی ہے دیکھئے کم سے کم انڈیکس دیکھئے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے اردو کے اندر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہم نے آج تک اس کو ہی نہیں پڑھا پس یہ جو سوال ہے نا کہ اچھا یہاں سے نہ کریں تو کہاں سے جائیں دیکھئے مفاتی الجنان اچھا صرف مفاتی الجنان نہیں اور اردو کے اندر کتابیں دعاوں کی موجود ہیں جو ترجمہ ہو چکی ہیں یا انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی کہ جو بزرگ علماء کی کتابیں ہیں کہ جن علماء نے احادیث پر کام کر کے تحقیق کر کے ان کو جمع کر کے ان تمام اذکار اور اورات کو جمع کیا کہ کس امام معصوم نے کس چیز کا کیا علاج بیان کیا اگر رزق کی برکت چاہیے تو کون سی دعا کب پڑھنی ہے کون سی آیت مبارکہ کتنی دفعہ کب پڑھنی لکھا ہے معلوم ہے پس یہ جو لکھا ہوا عمل موجود ہے امام معصوم سے اس کی تو گیرنٹی امام معصوم نے لی ہے جو اس کے علاوہ جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں اس کی گیرنٹی کس کے پاس ہے پس یہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنے وقت اور اپنی انرجی کو ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان ان چیزوں کی طرف جا ایک اور آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کروں اب بعد مکمل بھی کروں جیسے آج کی شب ہے بارہ کا دن گزرا تیروی کی شب لگ گئی تیرہ چودہ اور پندرہ یہ تین ایام ہے جس کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کے لیے دعائے مجیر کا تذکرہ اب تک کئی میسیجز آپ دیکھ چکے ہوں گے آپ جب حدیث کھل کے دیکھیں گے مفاتل جنان میں سے بھی کسی اور حدیث میں سے بھی آپ کو جملے ملیں گے اس کے اندر کشفاء مرضا کے اعتبار سے بھی یعنی بیماری ہے بیماری دور کرنے کے اعتبار سے ہے ان تین دنوں کے اندر دعائے مجیر پڑے انسان کے لیے فائدہ اگر پریشانی ہے پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعائے مجیر تیرہ 14 اور پندرہ ماہ رمضان میں پڑے اس کے لیے فائدہ ہے گناہوں کی بخشش کے اعتبار سے چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں انسان کے گناہوں کی بخشش کے اعتبار سے دعائے مجیر 13,14 اور پندرہ ماہ رمضان کو پڑے اس کے لیے فائدہ ہے اور نہ جانے کتنے فوائد ذکر کیے گئے یہ سارے فوائد کہاں سے آئے کہ یہ حدیث مبارکہ میں بیان گئے کہاں سے آئے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذریعے سے ہم تک یہ دعا پہنچی اب آگئی حدیث اب آگئی ہے ریفرنس اب جو ریفرنس موجود ہے اب پڑھئی دعا اور عام طور پر مومدین اس توجہ کے بعد جو وارس اپ پر میسیجز چلتے ہیں جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں وہ بہترین ہیں پس اس کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں تین دنوں میں پڑھ لی آتی ہیں لیکن اسی دعا کے حوالے سے چند سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ماہ رجب آئے گا یہی دعا مجیر کا میسیج چل رہا ہوگا تیرہ چودہ پندرہ ماہ شابان آئے گا یہی میسیج چل رہا ہوگا لکھا ہوا ہے تیرہ چودہ پندرہ ماہ رمضان یہ اس کی خاصیت ہے یہ قیاس کہاں سے کر لیا گیا کہ شابان میں بھی یہی ہوگا اور رجب میں بھی یہی ہوگا اور زلقات میں بھی یہ ہوگا اور زلحج میں بھی یہی ہوگا پس یہ ہے ہماری کم علمی کہ ہم ایک کی چیز کوپی اور پیسٹ کرنا جانتے ہیں بس ہم نے صرف اتنا دیکھا تیرہ چودہ پندرہ پس کسی بھی مہینے کے اندر یاد آئے وہاں سے میسیج بنایا دعا مجھے چلا دیا یہ ہوتی ہے وہ منپولیشن کے جس کی وجہ سے گمراہیاں بڑھتی آگئے ٹھیک ہے اس کے اندر حلال حرام کے اعتبار سے عمل کرنے والے کو فرق نہیں پڑے گا لیکن جس نے جان بوچ کے یہ مستیک کی جان بوچ کے یہ بیسے چلایا لکھا با تھا ماہ رمضان اس کو ماہ رمضان ہٹا دیا اس نے جھوٹی نسبت دیا امام نے گارنٹی ماہ رمضان کے اندر پڑھنے کی بات کی تھی جب بیان کیا گیا تھے تو اس کے فضائل بیان کیے گیا تھے ہاں ویسے انسان رجان اس دعا کو پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے پروردگار علم سے مناجات کرے خدا سے پناہ طلب کرے یہ کوئی حرج نہیں ہے رجان صحیح ہے لیکن بات یہ ہے میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت تیرہ چودہ پندرہ ماہ رمضان کے اعتبار سے تھی اس کو جب منپولیٹ کر کے شابان میں پیسٹ کیا جاتا اس کو جب رجب کے اندر لگا دیا جاتا اس کو جب ذیخہ تو ذلہج کے اندر لگا دیا جاتا تب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک مرتبہ تو میسج چلانے والے نے چلا دیا یہ کتنے سال چلے گا جتنے سال چلے گا اتنے سال تک یہ جو پہلی دفعہ میسج بنانے والا تھا اس کا جتنا بھی اثر ہے اس کے خاتے میں چلتا رہے گا اگر ایک نے جھوٹ بولا ہے تو جب تک جھوٹ چلے گا یہ جھوٹ کا گناہ اس کے گھردگردن پہ ہے بات یہ ہے کہ دوسرے کا بھلا کرنا ہے نا صحیح طریقے سے کریں دوسری کی جان بچانی ہے نا اس کو صاف پانی پلا کر پیاس سے جان بچائی ہے اس کی گھوک مٹانی ہے اس کو زندہ رکھنا ہے نا صاف غزہ کھلائیے اسے ایسا نہ ہو زہری لیے غزہ کھلا دیں ایسا نہ ہو پرانا کھانا کھلا دیں ایسا نہ ہو ایسا پانی پلا دیں کہ جو پانی پینا اس کے لئے وہ والے جان بن جائیں پس یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو جہاں سے ان نے بات کا آغاز کیا قرآن کہتا ہے ہم سیدھے راستے کی طرف ادایت دیتے ہیں اہل بیت کہتے ہیں ہم نے جو بیان کیا اس کی گارنٹی ہمارے پاس ہے لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سورہ یونوس اکثر لوگ گمان کی بیروی کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اندر سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے پس جو پروردگار عالم کا دین اور قانون ہے آخری میں ایک آیت پیش کروں اور پھر کل یہاں سے انشاءاللہ کلٹینیو کروں گا پروردگار عالم جب کہتا ہے کہ انسان کو سورہ و تین بہت سارے افراد کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین و زیتون انجیر کی قسم زیتون کی قسم و تور سینی تور سینہ کی قسم و حاذ البلد الامین یہ امن والے شہر مکہ کی قسم چار قسمیں کھائیں پھر پروردگار کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین تقریم پر پیدا کیا بہترین مضبوطی کے ساتھ پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم ہی ہیں اس کو اصفل سافلین میں ڈال دیتے ہیں یعنی بہترین ہم بناتے ہیں اور گرے ہوئے درجے میں بھی ہم لے جاتے ہیں تو بنایا تو پروردگار علم نے اپنے اختیار سے تھا بہترین بنا کر بھیجا تھا یہ جو اصفل السافلین میں انسان کو ڈالنا پڑتا ہے پروردگار علم کو یہ اس کے اپنے کرتود کی وجہ سے یہ جو انسان کا عمل ایسا ہے کہ وہ خدا کے دین کو چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر پروردگار کہتا ہے جب ہم اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں تو پھر برے سے برے میں ڈال بھی سکتے ہیں پھر تم یہ نہ سوچو کہ تم بائی گرانٹڈ تمہیں کوئی چیز مل گئی ہے اور بس تم کبھی برباد نہیں ہوں گے تم کبھی خراب نہیں ہوں گے مگر یہ کہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور نیک عمل کرتا رہا بس یہ جو نیک عمل ہے نا اس نیک عمل کو کرنے میں کن کن چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے مرغوبین کی مغفرت فرما پروردگار آلہ الدین مجوار معصوبین سے ملحق فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علم علم دین حاصل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں قرار فرما فتقبل منا انکا انتا السمیع العلي وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات